الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الثین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ این الحمدللہ نحمده ونستعین ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا ایُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرَّى الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ مَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشُعُرُونَ وَعَنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَا رَضِيتُمْ إِذَا بَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرُ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ صَلَّةَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلَّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ رواه الإمام داود في سننه والحديث صحيح رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان اور شکر عظیم ہے کہ آج کتاب سنت کی روشنی میں کچھ باتیں حالات حاضرہ میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اس عنوان سے کچھ باتیں آپ سب لوگوں کے سامنے رکھنے کا موقع ملہا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس کو کہنے اور سننے کو قبول فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے یہ عنوان ایسا ہے کہ اس عنوان پر قیمہ اور خطبہ کو مسلسل بیان کرتے رہنا چاہیے خاص کر کے موجودہ حالات میں مسلمانوں کی جو دین سے دوری ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے دین بیزاری ہے تو بیجا نہ ہوگا اور یہ چیز اگر خطبہ جمعہ میں بیان کی جائے اور خطبہ جمعہ کو خطبہ جمعہ میں اس عنوان کو اپنا موضوع بنایا جائے تو شاید ان لوگوں تک بات پہنچ جائے گی جو لوگ واقعی دین سے بیزار ہیں جو لوگ واقعی دین سے دور ہیں جو لوگ واقعی طور پر مسجدوں سے دور ہیں جو لوگ واقعی طور پر دینداری سے دور ہیں ان کے کانوں تک کچھ آواز پہنچ جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اندر کچھ بیداری پیدا کرے اور ان کو جگائے کیونکہ آج کے اس ماحول میں صرف ہندوستان کا یہ حال نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ دین سے کافی حد تک دور جا پڑے جس دین پر عمل کرنے کے اندر ان کی کامیابی ہے جو عمل ان کی دنیوی اور اخروی فلاح کا زامن ہے جو دین ان کے لئے دنیا میں بھی نور ہے اور آخرت میں بھی نور ہے جو دین ان کو پوری زندگی کا دستور بتاتا ہے جو دین قدم قدم پر ہر ہر میدان میں ہر ہر مور پر ان کی رہنمائی کرتا ہے آج مسلمانوں کا اس امتِ مسلمہ کا اکثر طبقہ اسی نوے فیصد طبقہ یہ کہہ لیجئے کہ آج دین سے کافی دور جا پڑا ہے اور اس کا تعلق دین سے برائے نام رہ گیا ہے نام کا مسلمان ہے کام کا مسلمان نہیں تعداد بڑھانے میں مسلمان ہے اصلیت کو قائم کرنے میں نہیں ہے میرے بھائیو شاید آپ سب میرے دل کی آواز کو اور میرے دردے کو سمجھ رہے ہوں گے کہ آج ہم مسلمان اس دین سے کتنے دور جا پڑے ہیں ابھی مولانا نے ذکر کیا کہ آج لوگوں کا مسلمانوں کا دین سے تعلق عبادات سے تعلق ٹوٹ چکا ہے جمع جمع ایک بھیڑ جمع ہو جاتی ہے کیا یہی مسلمانی ہے کیا یہی دینداری ہے میرے بھائیو میرے عزیزو اللہ کے جو کھلے ہوئے باغی ہیں جو کفار اور مشرقین ہیں جو منافقین ہیں اللہ تبارک و تعالی نے تو انہیں ڈھیل دے رکھی ہے لیکن ہم مسلمان جو کلمہ پڑھنے والے ہیں دین کا دم بھرنے والے ہیں اپنا نام اسلامی نام رکھنے والے ہیں اپنے آپ کو مسلمانوں کی فہرستے میں شامل کرنے والے ہیں ہندوستان میں اپنے آپ کو تیس پہ تیس کروڑ بتانے والے ہیں میرے بھائیو میرے عزیزو ذرا سا جائزہ لیں کہ ہمارا حال کیا ہو چکا ہے ہمارا حال کتنا بدل چکا ہے اور اگر ہم اسی طرح سے رہے اور یہی ہماری حالت رہی اسی طرح سے ہم دین سے دور رہے تو میرے بھائیو میرے عزیزو اللہ کا جو عذاب آ رہا ہے اللہ کی طرح سے جو مسیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں عالمی پیمانے پر ملکی پیمانے پر جو ہمارے اوپر مسیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں یہ مزید بڑھتی جائیں گی مزید اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے اوپر غیروں کو مسلک کرتا چلا جائے گا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ اپنے رب کی طرف لوٹو رجوع کرو وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْسَرُونَ اللہ تعالی کے عذاب کے آنے سے پہلے تم اپنے رب کی طرف رجوع کر لو لوٹاؤ لیکن جب اللہ کا عذاب آئے گا تو تمہاری مدد نہیں کی جائے گی آج ہمارے ہاتھ دعاؤں کے لئے اٹھ رہے ہیں آج ہم اللہ کو پکار رہے ہیں مسلمان سوچ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں ہم اللہ کے مقرب بندے ہیں ہماری دعائیں کیوں نہیں سنی جاتی ہیں ہمارے اوپر جو ہے غیر کیوں مسلط ہوتے چلے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہوا ہماری عمادتگاہ کے ساتھ یہ ہوا کیوں فرشتے نازل نہیں ہوئے کیوں اللہ کا عذاب نہیں آیا کہ ایسے لوگوں کو پکڑ لے ایسے لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر دے میرے بھائیو عزیزو اور دوستو ہم اپنی حالت کی طرف تو دیکھیں کہ ہم کتنا اپنے رب کی طرف رجوع کر رہے ہیں ہم کتنا اپنے رب کی طرف لوٹ کر کے آ رہے ہیں اتنے سارے حالات پوری دنیا کے اندر خراب ہیں اس ملک کے اندر خراب ہیں مسلمانوں کے لیے آج زمین تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے لیکن مسلمان سب کچھ کر رہا ہے پروٹسٹ کر رہا ہے مظاہرے کر رہا ہے احتجاجات کر رہا ہے دھرمے دے رہا ہے لیکن جو اصل جگہ ہے جو اصل دروازہ ہے جو اصل طاقت اور قوت والی ذات ہے اس رب کی طرف وہ رجوع کر رہا ہے اس رب کی طرف لوٹ رہا ہے اس رب کا پابند بن رہا ہے اس رب کی عائد کی ہوئی عبادتوں کو بجا لارہا ہے میرے بھائیوں میرے عزیزوں بہت کم اور بہت معمولی اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کے ہونے کے باوجود بھی چند لوگ ہیں جن کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھ رہے شاید ان کی دعاوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ مزید اور مسئیبت روکے ہوئے اور مسئیبت میں مقتلع نہیں کر رہا ہے ورنہ تو کیا ہو جائے آج مسلمانوں نے اپنے آگ کو بلکل بدل ڈالا مسلمان مسلمان نہیں سمن میں آ رہا ہے مسلمان کا گھر دیندار اور اسلامی گھر نہیں سمن میں آ رہا ہے مسلم معاشرہ اور مسلم سوسائٹی اسلامی سوسائٹی نہیں سمن میں آ رہی ہے میرے بھائیو عزیزو اور دوستو تو مدد کہاں سے آئے گی مدد آئے گی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ضرور مدد کرے گا لیکن اپنے آپ کو ہم مدد کا حقدار بنائیں تو سہی وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم مسلمانوں کی مدد کرے مومنوں کی مدد کرے لیکن اپنے آپ کو مومن ثابت تو کریں اپنے آپ کو ایمان والا ثابت تو کریں ایمان والا اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں دیکھیں کیسے قایؑ پلڑ جاتی ہے صرف اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر دیں اپنے آپ کو مومن ثابت کر دیں یہ مسجد عباد ہونے لگے پنج وقتہ مسجدیں بھرنے لگے مسلمان اپنے آپ کو اپنے اخلاق سے اپنی شکل سورت سے اور اپنے معاملات سے اپنے گفتار سے اور اپنے کردار سے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کیسے برستی ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی میرے بھائیوں میرے عزیزوں بڑا تلخ معاملہ ہے اور بڑے افسوسناک حالات سے آج دنیا کے مسلمان گزر رہے مسلمان سوچتا ہے کہ ہماری مدد کیوں نہیں ہو رہی ہے کیوں فلا جماعت فلا پارٹی کیوں برباد نہیں ہو جا رہی ہے دنیا والے مرتے ہیں فلا 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 کیوں نہیں مر جاتے ہیں میرے بھائیوں میرے عزیزوں تمنا اور عرضوں سے کچھ نہیں ہوگا تمنا اور عرضوں سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم اپنے آت کے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَهُ وَأَنتُمْ لَا تُشْعُرُونَ اللہ کی مانو تو سہی اللہ کی نازل کردہ شریعت کو اپنے آپ پر نافذ تو کرو اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان بناؤ تو سہی اپنی حالت کے اندر تبدیلی تو لاؤ دیکھو دنیا کیسے بدل جاتی ہے جب تک تم نہیں بدلوگے دنیا نہیں بدلنے والی ہے تب تک اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نہیں آنے والی ہے جب تک ہم نہیں بدلیں گے تب تک اللہ کی نسرت اور فتح نہیں آنے والی ہے ہم اپنے آپ کو اسلامی اسلامی مزاج والا بنائیں اپنے آپ کو دیندار بنائیں اپنے آپ پر اپنے آپ کو اس دین پر قائم تو کریں اور اپنے آپ کو اپنے قدموں کو دین پر جمعیں تو دیکھئے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کس طرف سے مدد آتی ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنِ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ کم زور نہ پڑو اور غم نہ کرو کم زور نہ پڑو غم نہ کرو تمہیں سر بلند رہو گے تمہیں ہی عزت ملے گی تمہیں ہی سرخ روئی ملے گی تمہیں ہی مقام ملے گا تمہیں ہی قیادت ملے گی تمہیں ہی سقیادت ملے گی شرط کیا ہے شرط کیا ہے میرے بھائیو میرے عزیزو شرط اللہ تبارک و تعالی نے بڑی کڑی رکھی ہے اور اس کڑی شرط پر اپنے آپ کو پورا اتارنا ہوگا وہ شرط کیا ہے ان کل تم مؤمنین وہ ایمان کی شرط ہے ایمان کی شرط ہے میرے بھائیو عزیزو اور دوستو ہم اپنے آپ کو ایمان والا بنالے مؤمن ثابت کریں تمام کے تمام مسلمان فردن فردن اجتماعاً سوسائٹی کھرانے اور علاقے کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کی اصلاح کر لیں دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہمیں اکھار نہیں سکتی کوئی طاقت نہیں اکھار سکتی ہے ایمان سے بڑھ کر کے کوئی طاقت ہو ہی نہیں سکتی لیکن شرط ہے اس شرط پر اپنے آپ کو پورا اتاریں اپنے آپ کو بدل ڈالیں اپنے آپ کے اندر تبدیلی لائیں اللہ کے احراء اللہ کے نظام میں اللہ کی قانون میں تبدیلی فوراً آ جائے گی فوراً اللہ تبارک و تعالی کی سنت میں اور قانون میں تبدیلی آئے گی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ عمل الصالحات اس طرح سے ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور جن لوگوں نے جو جن لوگوں نے اعمالیں صالحہ کیے تو اللہ تبارک و تعالی کا کیا وعدہ ہے ہاں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ سُن لیجی ہاں سے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ اللہ تبارک و تعالی تم میں سے ایمان والوں کے ساتھ اور ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالی وعدہ کرتا ہے کیا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ انہیں زمین کا خلیفہ بنائے گا زمین کی خلافت عطا فرمائے گا کس کے لئے ہے شرط ہے بَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلِ الصَّالِحَاتِ ایمان والوں کے ساتھ عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی وعدہ کر رہا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ انہیں زمین کا خلیفہ بنائے گا زمین کی خلافت عطا فرمائے گا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِينَ تَضَعَ لَهُمْ اور اللہ تبارک و تعالی کا دوسرا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے دین کو جس دین کو اس نے پسند کر لیا ہے اس دین کو غلبہ عطا فرمائے گا اس دین کو تمکن اور غلبہ عطا فرمائے گا کنٹرول عطا فرمائے گا اس دین کو تیسرا وعدہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا اور اللہ تبارک و تعالی ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا تین وعدے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ایمان لانے والوں کے ساتھ عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالی کا تین وعدہ ہے کہ انہیں زمین کی خلافت اتا فرمائے گا اور دین کو غالب کرے گا تیسری چیز کی خوف کی حالت کو بدل کر کے امن و امان قائم کر دے گا میرے بھائیو عزیزو اور ساتھیو آج آج یہ تینوں چیزیں مفقود ہیں آج یہ تینوں چیزیں مفقود ہیں زمین کے اندر حکمرانی ملک کے اندر حکمرانی کسی اور کی ہے اس لیے کہ ہمارے پاس ایمان اور عمل صالح نہیں ہے ایمان اور عمل صالح نہیں ہے پیتس کروڑ مسلمان اگر سچے مسلمان بن جائیں سچے مومن بن جائیں مرد عورت صدر جائیں اور اللہ کے دین کو جو اللہ تعالی نے اوپر سے اتارا ہے رنگین دین کو نہیں جالی اسلام کو نہیں بناوٹے دین کو نہیں بلکہ اللہ کے اتارے ہوئے دین کو اگر اپنے آپ پر نافذ کرنے لگے عمل کرنے لگے اللہ کی شریعت کو قائم کرنے لگے اور اپنے آپ پر نافذ کرے اپنے گھر والوں پر نافذ کرے اپنے معاشرے اور سوسائٹی بھی نافذ کرے ایک دینی باحول ہو دینی مزاج ہو اسلام بیداری ہو چلتا پھرتا دین ایک مسلمان نظر آئے چلتا پھرتا اسلام نظر آئے میرے بھائیو عزیز اور ساتھیو اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ ہے اللہ تعالی نے ایک چھوٹی سی تعداد کو زمین کی خلافت عطا فرمائے چھوٹی سی تعداد چھوٹی سی تعداد میرے بھائیو عزیز اور ساتھیو مکہ کے اندر جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کی بہت بڑی تعداد نہیں تھی زیادہ سے زیادہ سو ڈیگر سو دو سو لوگ رہے ہوں گے اگر بہت زیادہ کہیں گے جو ہجرت کر کے آئے پھر مکہ مدینہ کے اندر اللہ تعالی نے مدینہ والوں کو توفیق عطا فرمائی ایک تھوڑی سی تعداد مسلمانوں کی وجود میں آئی کون لوگ تھے کون لوگ تھے میرے بھائیو عزیز اور ساتھیو یہی کون لوگ تھے ایمان اور عمل صالح والے لوگ جو دیندار لوگ تھے جو مومن تھے اپنے آپ کو انہوں نے مومن ثابت کیا تھا میرے بھائیو میرے عزیزو اگر وہ چیز آج ہم لے آئے اپنے اندر میں نہیں کہتا کہ صحابہ اکرام جیسا ایمان اور تقوی اس طرح سے فرشتہ صفت انسان ہم سب لوگ بن سکتے ہیں لیکن میرے بھائیو عزیزو اور ساتھیو ہاں ہم اس دین پر تو عمل کریں کچھ تو اپنے اندر ایمانی اور اسلام کا رنگ لے آئیں کچھ تو دینداری پیدا کریں اتنی سارے حالات بگڑے ہوئے ہیں اتنی سارے حالات بگڑے ہوئے ہیں میرے بھائیو عزیزو اور ساتھیو مسلمان دھر نہ جا کر کے دے دے گا مسلمان مظاہرہ کرے گا مرد اور سب لوگ لیکن یہ مسلمان مسجد میں کیوں نہیں آتا ہے ہاں مسجد میں کیوں نہیں آتا ہے جب تک اللہ تبارک و تعالی نہیں چاہے گا جب تک اللہ تبارک و تعالی کے اطرف سے حکم نہیں ہوگا تب تک لوگ روتے رہے چلاتے رہے مرتے رہے لوگ اور مظاہرے کرتے رہے آوازیں اٹھاتے رہے تب تک کچھ نہیں ہونے والا ہے میرے بھائیو عزیزو اور ساتھیو وما تشاؤون الا انشاء اللہ رب العالمین رب کی طرف رجوع کرو رب کی طرف لوٹو اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ میرے بھائیو عزیزو اور ساتھیو آج ہمارا حال تو کفر مشکین سے بھی زیادہ بتر ہوتا چلا جا رہا ہے ہم کہ جب ان کے اوپر برا وقتیں آتا تھا کہیں وہ پھنچ جاتے تھے تو کہتے تھے کہ اب زمین کے یہ خدا زمین کے یہ معبود اب کام نہ آنے والے نہیں ہیں یہ لا تحبل یہ لا تعزا اور یہ مناتو حبل یہ کام نہیں آنے والے ہیں یہ تمہارے ہاتھوں سے تراشے ہوئے سنم اور پتھر اور یہ بت تمہارے کام نہیں آنے والے ہیں اگر کوئی کام آسکتا ہے تو اوپر والا آسکتا ہے اسی کو پکارو وہی تمہیں مسیبت سے نجات دے گا وہی تمہیں پریشانی سے نجات دے گا آج ہم مسلمانوں کا ان نا گفتہ بے حالات انہیں کے باوجود بھی ہمارا رجوع صحیح مانے میں ہماری پکار ہمارا ہماری دعائیں اس سے نہیں ہو رہی ہیں ہو اللذی یسیروکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبت وفرحو بہا جاءتہا ریح عاصف وجاءہم الموج من کل مکان وظنو انہو محیط بہم دعو اللہ مخلصین له الدین اللہ یہ ہے عثمانی کے لوگوں کا حال اور یہ آج ہم لوگوں کا حال ان سے بھی بتر ہو چکا ہے میرے بھائیوں میرے عزیزوں تو اللہ تعالی فرماتا ہے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ عِيَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُوا وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ کہ اللہ تعالی کی نازل کی ہوئی شریعت کو مانو اور اس کی اتباع کرو اس کو فالو کرو اپنے اوپر دین نافذ کرو میرے بھائیوں یہ آوازیں آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہیں دینداروں تک پہنچ رہی ہیں اے کاش کہ یہ آواز ان کانوں تک پہنچا دی جائے جو آج دیندار نہیں ہیں کتنے پرسن مسلمان جو ہے آج دیندار نہیں ہیں کہاں سے حالات بدلیں گے کہاں سے حالات جو ہے پلٹا حالات میں انقلاب آئے گا میرے بھائیوں عزیزوں اور ساتھیوں آج مسلمانوں کو اپنے دین کی طرف لوٹنے کی ضرورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذَا بَایَعْتُمْ بِلْعِينَةِ جَدْ تُمْ بَيْعِعِعِنَةِ کرنے لگو گے یہ بیعِعِعِنَةِ سودی کاروبار میں سے ایک عمل ہے یا ایک قسم کا سودی کاروبار ہے مختصرا یہ سمجھئے کہ کوئی شخص یہ سامان کسی سے ادھار بیچے بیس روپیہ کر بیس روپے میں ادھار بیچ دے کہ ایک مہین ایک بعد تم بھی بیس روپے ہمیں دے دینا پھر اس سے کہے کہ یہ میں خریدنا چاہتا ہوں دس روپے میں مجھے دے دو دس روپے میں مجھے دے دو اب اس نے کیا کیا اس نے کیا کیا کہ دھوکے سے اور طریقے سے دس روپے اس سے کمالی ہے ہاں دس روپے اس سے خرید لیا اور وہ اس کو ایک مہینے کے بعد بیس روپے دے گا یہ بھائی بیعِعِعِنَةِ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اس طریقے کا خرید و فروخت کرنے لگو گے وَأَخَذْتُمْ اَذْنَابَ الْبَقَرُ اور مال مویشیوں کے چکر میں پڑ جاؤ گے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی لوگوں کا بھی ایک وصف ذکر کر دیا اور مویشیوں والوں کا مویشی جو لوگ پالتے ہیں ان کا بھی ذکر کر دیا کہ جب تم گائے اور بیل کی دموں کو پکڑ لوگے یعنی ان کے پیچھے مستے ہو جاؤ گے وَرَضِيْتُمْ بِزْزَرْعِ اور کھیتی بالی کرنے والوں کا بھی ذکر کر دیا کہ تم کاشتکاری میں اور زراعت میں مستے ہو جاؤ گے سب کا تعلق کیا ہے کس سے ہے مال سے یعنی مال میں اور دنیا میں تم بلکل بدمست ہو جاؤ گے آج میرے بھائیو عزیزو اور ساتھیو آج کے تناظر میں ذرا سا دیکھ لیں کہ کس طرح سے ہم مال کمانے میں مال جمع کرنے میں مال کے کم ہونے میں اور زیادہ ہونے میں گھٹنے میں تجارت کے بڑھنے اور گھٹنے میں جتنا ہمارا وقت صرف ہوتا ہے اتنا دین حاصل کرنے میں دین پر عمل کرنے میں عبادت کرنے میں اتنا ہمارا نہیں جاتا ہے اور چوتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر فرمائی وَتَرَكْتُمُ الْجِحَادُ اور تم جہاد ترکے کر دوگے میرے بھائیوں عزیزوں اور ساتھیوں لفظ جہاد سے صرف ہمارے ذہن میں یہ نہ آئے کہ ہم بس گولی بندوق لے کر کے توپ لے کر کے تلوار لے کر کے میدان میں کچھ جائیں اور جو ہے لڑائی جھگڑا کریں اور قتل خون غارت گری کریں جہاد کا یہ مبارک لفظیں یہ معنی اپنے اندر نہیں رکھتا ہے جہاد کا لفظ جو شروع ہوتا ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آدمی اپنے نفسے سے سب سے پہلے مجاہدہ کریں اپنے نفس کو دین کا پابند بنائے ایک شخص نماز نہیں پڑتا ہے ایک شخص کا عقیدہ صحیح نہیں ہے ایک شخص سے دیندار نہیں ہے ایک شخص کے اندر حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہے ایک شخص جو ہے بے شمار گناہ اور غلطیا کرتا چلا جا رہا ہے جو اپنے نفسے سے جہاد نہیں کر سکتا وہ اللہ کے کلمے کو بلند کے لیے میدان جہاد میں کیا وہ کیا کہتے ہیں جا کر کے وہ جنگ کرے گا میرے بھائیوں اپنے نفسے سے انسان جہاد کرے اپنے گھر والوں میں اسلام کی تبلیغ کے لیے جہاد کرے کوشش کرے جہاد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا جہادہ ید حدو مانے کیا ہوتا ہے جی مہا دال جو اصل ہے وہ کیا ہے اس کا مطلب ہے کوشش کرنا تو اپنے آپ کو دین کا پابند بنائے اپنے گھر والوں کو دین کا پابند بنائے اپنی اولاد کے ساتھ محنت کرے اپنے مال بچوں کے ساتھ محنت کرے اپنی بیوی کے ساتھ محنت کرے جب یہاں پر وہ کامیاب ہو جائے اپنی زبان کا استعمال کرے اپنے قلم کا استعمال کرے اپنے مال کا استعمال کرے اللہ کے دین کو فروغ دینے کے لیے کیونکہ جہاد کا مطلب کیا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا مبارک مقصد بیان فرما دیا ہے جہاد کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ لوگوں کا خون بہایا جائے لوگوں کے ملکوں پر قبضہ کیا جائے لوگوں کے مالوں کو لوٹ لیا جائے جہاد کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے بنکہ جہاد کا مطلب مطلب کیا ہے ان تکون کلمت اللہ ہی العلیاء کہ اللہ کا کلمہ بلد ہو اللہ کا دین فروغ پائے اللہ کا اتارا ہوا دین اسلام فروغ پائے اس کی نشوعشات ہو اس پر لوگ عمل کرے انسان اپنے نفس سے شروع کرے اپنے گھربار پر اس کا وہ کرے اپنے قلم کا استعمال کرے اپنی زبان کا استعمال کرے اور اگر ان سب کے استعمال کے بعد ان سب کے استعمال کے بعد اگر موقع آئے اگر وقت آئے کہ جہاں اللہ کے دین کو پامال کیا جا رہا ہو اللہ کے دین کو پامال کیا جا رہا ہو اسلام پر عمل نہ کرنے دیا جا رہا ہو اور اسلام کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہو تو اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے اپنی مال کی حفاظت کے لیے اپنے اپنے مال کی حفاظت کے لیے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ میں بھی مقابلہ کرنے کا بھی حکم دیا ہے اور اس کی بھی اجازت دی ہے لیکن آج کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو کیا مسلمان اس لائق ہیں یہاں تو ہم اپنے آپ پر ہی دین نہیں نافذ کر پا رہے ہیں اللہ کے ایک حکم کو کہ جس حکم کو مانے بغیر کوئی آدمی مسلمان باقی نہیں رہ سکتا ہے نماز پانچ وقت کی نماز ہے ہاں میرے بھائیو عزیزو اور ساتھیو سب جانتے ہیں کہ نماز کا چھوڑنا گناہ ہے نماز پڑھنا چاہیے نماز اسلام کا رکن ہے بغیر نماز پڑھے اسلام میں انسان باقی نہیں رہتا ان سب باتوں کے جاننے کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے میرے بھائیو میرے عزیزو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چار چیزیں بیان فرمائی کہ جب تم سودی کاربار کرنے لگو گے اور جب تم مال مویشیوں کے چکر میں پڑ جاؤ گے اور جب تم کھیتی باری میں مست ہو جاؤ گے اور جب تم جہاد چھوڑ دو گے اللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلط اللہ علیکم ذلہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دے گا دیکھیں آج آج مسلمانوں کو کیا عزت اور شوقت اور قوت حاصل ہے بتائیں سبب یا اسباب کون ہے بیماریاں کس کے اندر ہیں خرابیاں کس میں ہیں ذمہ دار کون ہے میرے بھائیو عزیزو اور ساتھیو ہم مسلمان اس کے ذمہ دار ہیں ہم مسلمان خود آج کی پستی آج کی ذلت آج کی رسوائی اور آج کی تنزلی کا کہ ذمہ دار ہم خود ہیں کیونکہ ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا ہے دین کی بدولت میرے بھائیو عزیزو اور ساتھیو اس دین اور اسلام اور اس کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی بدولت ہمیں سرخ روئی ملی تھی ہاں اللہ تعالی نے ہمارے لئے مثال بیان فرمائی ہمارے لئے مثال بیان فرمائی سیرت کی کتابیں آپ پڑھئے کہ مسلمان کمزور تھے مکہ کے اندر تھوڑے سے تھے آواز اٹھائیں انہوں نے اسلام کا بول بالا ہوا مدینہ پہنچے ایمان والے ہوئے اللہ تعالی نے ان کو ہاں ایک بہت بڑے لشکر پر چھوٹی سی تعداد میں تھے ہاں ان کے پاس ان کے پاس ہاں آلاتِ حرب و ضرب اسلحے اور لوگوں کی بڑی تعداد نہیں تھی وہ تو بیچارے خجور کی ٹہنیا کاٹ کر کے میدان میں کود گئے تھے لیکن ایمان کی اتنی بڑی طاقت تھی ہاں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہوں نے آج ہماری زلت جو ہے دین کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے دین سے دوری کی وجہ سے ہے تین کی طرف لوٹ آئیں اللہ تبارک و تعالی یہ زلت ختم کر دے گا وعدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لَا يَنزِعُهُمْ سَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلَّا اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر زلت مسلت کر دے گا آج پوری دنیا کے اندر غلبہ کس کا ہے میرے بھائیو عزیزو اور ساتھیو آواز اوچی کس کی ہے پاور کس کا چلتا ہے کنٹرول کس کا چلتا ہے میرے بھائیو مسلمانوں کا نہیں مسلمانوں کی آواز تو بلکل دبی ہوئی ہے کچلی ہوئی ہے باون ممالک ہے مسلمانوں کے بتایا آپ کو کہ نہیں مسلمانوں کے ممالک مسلم ممالک چھوٹے بڑے سب ملا کر کے باون ممالک ہے ملک ہے اس پوری دنیا کے اندر اتنی بڑی تعداد تو شاید کسی اور کی نہیں ہوگی لیکن ان کی آواز کیا ہے ان کی آواز کیا ہے ان کی آواز میں کوئی دم نہیں ہے اللہ تعالی نے فرما دیا ہے وَعَطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا وَعَطِعُ الرَّسُولَ غَالباً ہے وَعَطِعُ اللَّهَ وَعَطِعُ الرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا اللہ کی اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو وَلَا تَنَازَعُوا آپس میں جھگڑا نہ کرو آپس میں لڑو بھیڑو نہیں آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو فَتَفْشَلُو تم جھگڑا کروگے آپس میں تم آپس میں ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹ جاؤ گے تو تم شکست دکھا جاؤ گے 35 کروڑ 30 کروڑ کی تعداد اگر کسی پلیٹ فارم پر کسی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے ایک پلیٹ فارم پر اگر جمع ہو جائے اپنے سارے اختلافات کو چھوڑ کر کے اپنے مسلکی اختلافات کو چھوڑ کر کے ختم کر کے اللہ کی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ اکرام کے فہم کے نیچے اگر اپنے آپ کو جمع کر لیں متحد ہو جائے متفق ہو جائے ایک آواز ہو جائے تو میرے بھائیوں عزیزوں اور ساتھیوں ہندوستان کا نقشہ بدل جائے گا ہندوستان کی تاریخ بدل جائے گی لیکن اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور جھگڑا نہ کرو اگر اعصا کروگے فتف شلو شکست دکھا جاؤگے وَتَذَهَبَ رِيحُكُمْ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی آج مسلمانوں کی ہوا اکھڑی ہوئی ہے کہ نہیں ہوا اکھڑی ہوئی ہے مسلمانوں کی حیبت لوگوں کے دلوں سے ختم ہو چکی ہے جبکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا نُصِرْتُ بِرْرُوْ بِمَسِیرَةَ شَهَرْ ایک مہینے کی دوری پر ہم رہتے ہیں تب ہی دشمنوں کے دلوں میں دہل اور تحشت پیدا ہو جاتی ہے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے اور آج مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ مسلمانوں کی حیبت دشمنوں کے دلوں سے چلی گئی ہے ختم ہو گئی ہے وہ حدیث میں ابھی سناتا ہوں آپ کو کہ وجہ اس کی کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلط اللہ علیکم ذلہ ان چار چیزوں کو چھوڑو دوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر زلط مسلط کر دے گا لا انزعوہو تمہارے یہ زلط اللہ تمہارک و تعالیٰ نہیں ہٹائے گا تمہارے اوپر یہ زلط رسوائی اور بے عزتی جو تمہارے اوپر آئے گی یہ ہٹائی نہیں جائے گی حتی ترجعو الہ دینکم یہاں تک کہ تم یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ میرے بھائیوں میرے عزیزوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع القلم جوامع القلم دیے گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب یہ تم چار صفات اپنے اندر سے اپنے اندر یہ چار مرائیاں پیدا کر لوگے تو گویا کہ تم دین کی اور ساری باتوں سے دور ہو جاؤگے گویا کہ تمہارے ہاتھ سے پورا دین چلا جائے گا تم دین سے دور ہو جاؤگے اور یہ ذلت تمہاری اس وقت تک نہیں تم سے ہٹائی جائے گی جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹ کر کے نہیں آوگے حتی ترجعو الادینکم یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ میرے بھائیوں میرے مسلمانوں آج ہمیں اپنے دین کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے سچے پکے مسلمان مومن مواحد مسلمان بن کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی ضرورت ہے گلگرانے کی ضرورت ہے اس دین کو اپنی خانگی زندگی میں اپنی آئلی زندگی میں اپنی انفرادی زندگی میں اپنی خاندانی زندگی میں اپنی معاشرتی زندگی میں ہمیں اس دین کا بول بالا کرنا ہے ہم دین کی عزت نہیں کریں گے دین کو سر ملندی نہیں دیں گے اور دین پر عمل نہیں کریں گے میرے بھائیوں عزیزوں اور ساتھیوں اس دین کی بدولت ہمیں عزت ملی تھی اور اس دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں زلیل و رسوہ کر دے گا اور کر رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں کا وہ مقولہ اور وہ قول میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور کس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں نے پیش کیا تھا جس وقت بیت المقدس آپ تشریف لے جا رہے تھے اور تورات کی پیشین گوئی کے اعتبار سے بیت المقدس کی چابی مخصوص صفت کے انسان کے ہاتھوں میں دی جانے والی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں کے وزراء نے کہا تھا کہ اے امیر المومنین ذرا آپ لباس فاخرہ زیبتن فرمالیں آپ خوبصورت لباس زیبتن فرمالیں کیونکہ آپ جو ہے وہاں کے بڑے بڑے آیان کے سامنے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے ملنے جا رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا تھا اعزن اللہ اعزن اللہ بالاسلام کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عزت جو عطا فرمائی ہے وہ اسلام کی بدلت عطا فرمائی ہے عزت ہمیں خوبصورت لباس کی وجہ سے نہیں ملی ہے خوبصورت ڈیلڈول کی وجہ سے نہیں ملی ہے یہ زیب و زینت کی وجہ سے نہیں ملی ہے یہ عزت جو ملی ہے ہمیں اسلام کی وجہ سے ملی ہے کہ اگر ہم نے عزت کو اسلام چھوڑ کر کے عزت کو اگر ہم نے تلاش کرنا شروع کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظلیل و رسوہ کر دے گا آج میرے بھائیوں عزیزوں اور ساتھیوں اگر اپنی زندگی میں دیکھا جائے غور کیا جائے تو ہم اسلام کو اپنے دین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور شعائر اسلام کو ہم کہاں کہاں پامال کرتے ہیں جن مسلمانوں کو اللہ کے اس ندہ کی غیرت نہ ہو اور جو مسلمان اللہ کی ندہ کو اشخدو اللہ الہ الا اللہ اشخدو ان محمد رسول اللہ حیال الصلاح حیال الفلاح کو سنتے ہو اور اس کی اس کی تقریم نہ کرتے ہو اس کو اس پکار پر لبائک نہ کہتے ہو ایسے مسلمانوں کو اللہ تبارک مطالعہ ظلیل و رسوہ نہیں کرے گا ہاں مسجد مرسیہ خواہے کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ اصافے 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 حجاسی نہ رہے مسجد مرسیہ خواہے کہ رکوع سجود کرنے والے وہ نمازی کہاں ہیں مسجدوں کو اپنی پیشانیوں سے سجانے والے مسلمان کہاں ہیں مسجد خالی ہیں اور آستان آباد ہیں میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں یہ سب ساری چیزیں ہماری شکایت کریں تو ہم چاہتے ہیں ہمیں عزت مل جائیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم سرخ روحی کے ساتھ اور سرخ روح ہو کر کے ہندوستان کے اندر سر اٹھا کر کے جیئیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم آزادی کے ساتھ مائکوں میں آزان دیں اور آزادی کے ساتھ ہم مساجد میں نماز پڑھیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے قرآن پر عمل کیا جائے اور ہم قرآن پر جو ہے قرآن پر عمل کریں اور ہم چاہتے ہیں کہ دین کا بول بالا ہو تو ایسے بول بالا ہوگا ہم جیسے کیا کہتے ہیں ہم جیسے غددار مسلمانوں کی وجہ سے دین کا بول بالا ہوگا ہم کس کے غددار ہیں ہم اللہ کے باغی اللہ سے غدداری کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی ہیں انہوں سے غدداری کرتے ہیں ہم اپنے دین کے غددار ہیں ہم اپنے اسلامی سواد اور معاشرے کے غددار ہیں ہم اپنے شائر اسلام مساجد ازار کتاب اللہ اور ان سب چیزوں کی عملی توہین کرنے والے ہیں میرے بھائیو عزیز اور ساتھیوں تو عزت کہاں سے ملے گی ہم نے اپنے دین ہی کو عزت رہی دیا ہم نے اپنے اسلام ہی کو عزت رہی دیا تو ہمیں عزت کہاں سے ملے گی ملے گی میرے بھائیو عزیز اور ساتھیوں غور کرنے کا مقام ہے غور کرنے کا مقام ہے آج جبکہ مسلمان اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ دنیا کی قومیں آج الکفر ملت واحدہ کے تحت کہ کفر ایک ملت ہے ایک جماعت ہے دنیا کی ساری قومیں مسلمانوں کو مٹانے کے لئے بلکل تیار ہو چکی ہے دنیا کا مسلمان جانتا ہے امریکہ کے پاس روس کے پاس چارنہ کے پاس اسی طرح سے اور جتنی بھی سپر پاور طاقتیں ہیں اور یورپین جتنے بھی ممالک ہیں سب کے پاس بڑے بڑے اصلحے اور خطرناک بسم کے اصلحے ہیں یہ کس لیے ہیں کس لیے ہیں ہمارے اور آپ کے اوپر استعمال کرنے کے لئے ہیں یاد رہیں ان کے اصلحے استعمال ہوں گے تو کس پر یہی عذاب ہے اللہ کا کیا سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں یہی عذاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ سارے اصلحے اللہ کا عذاب بن کر کے ہمارے اوپر ٹوٹ رہے ہیں کیوں ٹوٹ رہے ہیں کیونکہ ہم باغی ہیں اللہ کے باغی ہیں اپنے دین کے باغی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نقصہ کھیت کر کے صحابہ اکرام کے سامنے بیان فرمایا تھا کہ یو شکو یو شکو الامم ان تداعا علیکم کما تداعا الاقلتو الا قصعتها کہ ایک زمانہ آئے گا کہ دنیا کی قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی حلہ بول دیں گی دھاوہ بول دیں گی جیسے بھوکے کھانے پر کھانے کی پلیٹ پر ٹوٹ پڑتے ہیں فقال قائل امن قلت النہنیوں میں اذیہ رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس زمانے میں بہت تھوڑے ہوں گے سبحان اللہ کیا سوال تھا صحابہ اکرام کا یعنی اتنے تھوڑے ہو جائیں گے جتنے آج ہے اس سے بھی کم ہو جائیں گے غور کیجئے گزرہ ساتھ یعنی آج جو ہماری تعداد ہے اگر ایک بہت بڑی تعداد آپ مسلمانوں کی جس زمانے میں صحابی نے سوال کیا ہوگا اگر بہت زیادہ بڑی تعداد رہی ہوگی تو ایک کا دو لاکھ رہی ہوگی بس کا اس سے بھی کم ہوں گے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم کثیر ولیکنکم غثا ان کا غثا اس سہل بلکہ تمہاری تعداد بہت ہوگی پوری دنیا کی مسلمانوں کو آج جوڑا جائے تو کتنے لوگ پہنچ جائیں گے عرب سے اوپر پہنچ جائیں گے اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی لیکن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیکنکم غثا ان کا غثا اس سہل تم تو کیسے ہوگے ہاں تمہاری حیثیت کیا ہوگی تمہاری حیثیت ویسے ہی ہوگی جیسے پانی کا جب سہلاب آتا ہے تو سہلاب کے اوپر جو کورا کرکٹ خس و خاشاک ہوتے ہیں ہاں اس کی طرح سے تمہاری حیثیت ہوگی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دور کے مسلمانوں کا نقشہ کھیچا ہے آج یہی حیثیت ہے نا مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں کوئی اہمیت نہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید نقشہ کھیچا اور فرمایا وَلَا يَنزِ وَلَا يَقْ وَلَا يَنزِ عَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ اَعْدَائِكُمْ الْمَحَابَتَ مِنْكُمْ اللہ تبارک و تعالی ضرور تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا دبدبہ تمہاری حیبت ختم کر دے گا اللہ حبارہ تمہاری حیبت تمہارے دشمنوں کے دلوں سے ختم کر دی جائے گی فجر کی وقت کی فجر کی نماز پڑھنا مسلمان شروع کر دیں پانچ وقت کی اور فجر کی نماز ہر گلی ہر کوچے ہر گھر سے نمازی نکل لہے ہیں اور جب مسجد سے نماز ہو جائے جیسے جمعہ میں نمازی نکلتے ہیں اور پھیلتے ہیں جمعہ کے دن دنیا والوں کے اوپر ایک حیبت بیٹھتی ہے بالخصوص غیر مسلم ممالک کے اندر کہ مسلمان ہیں ان کی تعداد ہے اگر یہی صحیح سچے مسلمان فضر کے وقت آ جائیں پنج وقتہ نمازی بن جائیں سچے پکے مسلمان بن جائیں صرف اتنا دیکھ لے دنیا والے تو یقین ان کے دل کے اندر روبہ اور تب تبہ بیٹھ جائے گا وہ بھی جان چکے ہیں کہ مسلمانوں کی ہوا کھسک چکی یہ کام کے مسلمان نہیں ہے یہ صرف نام کے مسلمان ہے کنتی کے مسلمان ہے اصلی مسلمان نہیں ہے لہٰذا میرے بھائی عزیز اور دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا وَلَا يَقْضِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهَنِ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر وہن یعنی کمزوری ڈال دے گا فَقَالَ قَائِلْ وَمَ الْوَهَنُ يَا رَسُولَ اللَّهُ کہنے والے نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا چیز ہے یہ کمزوری کیا چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وَقَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ اس سے پہلے والی حدیث جو پیش کی گئی تھی اس حدیث کو اس کے ساتھ جوڑ لی حب الدنیا دنیا کی محبت تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے گی جب تم سودی کاروبار کرنے لگو گے آج کتنے مسلمان ہیں جو سودی کاروبار سے بچتے ہیں کتنے بہت کم مسلمان ہیں جو سود سے بچ پاتے ہوں ادھر انٹریسٹ ہے ادھر انٹریسٹ ہے ادھر کسٹے پر گاڑی ادھر لون ادھر مکار ادھر یہ ادھر وہ بیلتا ہے اگر بینک سے لون نہیں لیں گے تو حکومت ہماری اوپر ٹیکس سے لگا دے گی یہ مجبوری ہماری ہے ہم گاڑی نہیں خریدیں گے لون نہیں لیں گے کسٹے پر گاڑی نہیں خریدیں گے تو ہمارا کام نہیں بنے گا اس طرح سے آج مسلمان جو ہے سودی کاروبار میں ملووس ہو چکے ہیں اسی طرح سے اور جو تین چیز دو چیزوں کا اور ذکر ہے کہ مانمویشیوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کھیتی باری کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں یعنی دنیا کی محبت کو اپنے دلوں میں بلکل بسا چکے ہیں اور ظاہر سی بات ہے جب دنیا ہماری بسی رہے گی ہمارا گھر آباد رہے گا ہمارے بنگلے بنے ہوئے رہیں گے ہماری پاس کوٹھیاں ہوں گی ہماری تجارتیں ہوں گی چمکیں گی اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر اگر اللہ کی رضا کے لئے ہو دین کی سربلندی کے لئے ہو تو اللہ تعالیٰ کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قوی مومن کمزور مومن سے بہتر ہے اگر اللہ کی دین کی سربلندی کے لئے اگر یہ سب کچھ ہو دنیا برائے دنیا نہ ہو بلکہ دنیا برائے آخرت ہو تو کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ آج ہم سب دنیا پرستے ہو گئے ہیں دنیا ہی کو ہم نے آباد کر لیا ہے یہی وجہ ہے کہ آج ہم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں ہماری تجارت ہمارا بیزنس ہماری کمپنی ہماری فیکٹری ہمارا جو ہے کارخانہ یہ سب ساری چیزیں ہمیں دین سے دور لیتی چلی جا رہی ہیں ہم دنیا کو آباد کرنے کے لئے سودی کاروبار کر رہے ہیں مال مویشیوں کے چکر میں ہاں پلائٹنگ ہو رہی ہے یہ سب کیا سب ساری چیزیں ہیں سب دنیا میں مستے ہو گئے ہیں یہی حب الدنیا ہے کہ یہ چیز پیدا ہو جائے گی تمہارے اندر وَقَرَاهِتُ الْمَوتِ اور موت کو ناپسند کرنے لگو گے وَتَرَكْتُمُ الْجِحَادِ جَعَدْ کو ترک کر دو گے یعنی کہ مسلمان اپنے آپ کو مشقت اور پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہے گا دنیا کے لئے دنیا کے لئے تو خوب خوب جان پر جان کی بازی لگاتا ہے اور جان پر کھیلتا ہے دنیا کے لئے خوب ایک سے ایک جو ہے ہاں ایک سے ایک بڑی سے بڑی رزقیں لے لیتا ہے دنیا کے لئے لیکن دن کے لئے نہیں دن کے لئے نہیں میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے دنوں کے اندر یہ سب ساری چیزیں پیدا ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا دنیا کی قومیں تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گی ٹوٹ پڑیں گی لہٰذا اپنے آپ کو ان حالات سے الگ کرنے کی ضرورت ہے دین کی طرف آنے کی ضرورت ہے مال اللہ تعالی نے دیا ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لئے خرچ کریں مال خرچ کرنے کے لئے مسلمانوں کے پاس مسارح بہت زیادہ ہے مال کمائیں لیکن اپنی آخرت بنانے کے لئے اپنی آخرت کو سوارنے کے لئے یہ یاد رہے کہ کوئی مالدار کوئی غنی کوئی دھنی اگر کسی کی مدد کرتا ہے غریب مسکین بیوہ مسجد مدرسہ تو یاد رہے کہ وہ احسان نہیں کرتا ہے بلکہ وہ خود اپنے اوپر احسان کرتا ہے اس لئے کہ اس کا نفع اس کا فائدہ اس کو ملنے والا ہے تو میرے بھائیو عزیزو اور ساتھیو دنیا سے محبت پیدا کریں اپنے آپ کو دین کے لئے تکلیف میں ڈالنے سے دین کے لئے اپنے آپ کو لگانے سے اپنے آپ کو باعث اپنے آپ کو دور نہ رکھیں اور اپنے دین کی طرف لوٹ آئیں اور اس پیغام کو میرے بھائیو عزیزو اور ساتھیو آپ لوگ دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں اپنے گھر والوں تک پہنچا سکتے ہیں اپنے رشتہ داروں تک پہنچا سکتے ہیں اور آج اس مہم کو دین کی طرف لوٹنے والی مہم کو علماء چماعت چمیات فرد گھر سب کو اس مہم میں شریک ہونے کی ضرورت ہے مرد اور عورت کو نوجوان اور بوڑھوں کو سب کو اس مہم میں شریک ہونے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو مسلمانوں کو دین کی طرف لے آؤ دین سے جوڑو دین کی محبت پیدا کرو آج مسلمان واقعی دین پسند کیا ہو دین بیزار دھیرے دھیرے ہوتا چلا جا رہا ہے دین سے دور ہوتا جلا جا رہا ہے دینداری کی طرف بلایا جائے میرے بھائیو پڑی عجیب غریب حالت ہے اگر کوئی گھر میں کوئی نمازی پرہیزگار بننا چاہتا ہے دیندار بننا چاہتا ہے بلخصوص کوئی نوجوان اپنے آپ کو دین پسند بنانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے گھر ہی والے اس کو ٹوک دے گے بڑے دیندار بننے چلے آئے ہو بڑی داڑھی رکھنا چاہتے ہو اور کوئی اگر نوجوان کہے کہ میں شادی کروں گا اور شادی میں کیا گھر رسم و رواج بلکل نہیں کروں گا حلدی کی رسم نہیں کروں گا مہدی کی رسم نہیں کروں گا یہ نہیں کروں گا پارات کی رسم نہیں ادا کروں گا اور اسی طرح سے جہیز کا لیندن نہیں کروں گا گھر والے ہی سب سے پہلے اس کی ٹانگ کھیچنا شروع کر دیں گے کہاں سے چلا آیا ہے میرے بھائیوں میرے عزیزوں آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ہمارے گھروں کا یہ حال ہے کہ اگر کوئی دین پسند بننا بھی چاہتا ہے تو اس کو پیچھے کھیچنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ اس کے برعاق سے ہونا چاہیے اس کی حمت افضائی ہونی چاہیے اور اس کی کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کا دل بڑھانا چاہیے اس کا ساتھ دینا چاہیے اور اس کے ساتھ مل کر کے دنداری پر کو آگے بڑھانا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہہ بار الہ ہم سب پوری دنیا کے مسلمانوں کو دین کی طرف لوٹنے کی توفیق قطع فرما دین کو پسند کرنے کی توفیق قطع فرما اے اللہ ہمارے عقیدوں کو درستے کر دے اے اللہ ہماری وحدت کو متحد کر دے اے اللہ ہماری ہمارا جو شیرازہ بکھرا ہوا ہے اے اللہ اس شیرازے کو اس شیرازوں کو مجتمع کر دے اکٹھا کر دے اے اللہ ہمارے اندر دین پسندی پیدا فرما دے دین کی بیداری پیدا فرما دے اے اللہ ہمیں دین کی طرف لوٹنے کی توفیق قطع فرما اے اللہ ہمیں دین اور اسلام کے ذریعے سے عزت عطا فرما اے اللہ ہم سب کو سلط اور رسوائی سے محفوظ فرما اے اللہ جو ہمارے ملک کے حالات بگڑے ہوئے ہیں اے اللہ ان حالات کو تُو درست فرما دے اے اللہ جو ذمہ داران ہے ان کو صحیح رخ عطا فرما ان کو صحیح مشیرکار عطا فرما اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کو دین کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما دین کے لئے کام کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین صلی اللہ تعالی على نبینا محمد وعلا آلہ واصحابی ادماعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وجزاکل اللہ خیرہ وشکرہ لکم